دوستو قسمت کی نا ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ پلٹتی جرور ہے اور جب قسمت پلٹتی ہے نا تو سب کچھ پلٹ کے رکھ دیتی ہے تو ان میں محنت کرنا کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے کبھی نہ کبھی آپ کی قسمت جرور پلٹے گی کبھی نہ کبھی آپ جرور سکسس ہو جاؤ گے اس لیے محنت ہمیشہ کرتے ہیں ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے اور آج میرے برکفاسٹ میں بننے جا رہا ہے مسالہ بھنڈی مسالہ بھنڈی کئی طریقے سے بنتی ہے اور اس کی کٹنگ بھی کئی طریقے سے ہوتی ہے تو جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے دیکھئے میں نے بیس سلائٹ کر لیا ہے اور اس کو اگر بھنڈی بڑھی ہے تو تین پیس کر دیجئے اور اگر چھوٹی ہے تو دو پیس کر کے یہ مسالہ بھنڈی کا بھنڈی کٹنگ ہو جائے گا اب ہم اس میں پیاج بھی کٹ لیں گے پیاج کو زیادہ باریک چاپ نہیں کرنا ہے ایسے موٹا موٹا سا ہی میں کٹ لیتی ہوں تو پیاج کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے فرائی تھوڑا سا اچھے سے کرنا ہے تاکہ بھنڈی فرائی کرتے کرتے ہی تھوڑی بہت گل جائے اور میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی بس ایسے فرائی کر کے ہی اس کو میں گل آؤں گی کیونکہ پانی ڈال دینے سے تھوڑا زیادہ سا چپ چپا سا ہو جاتا ہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو پہلے میں نے تیل ڈالا ہے تیل میں ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے سرسو اور جیرہ دین اس میں بھنڈی اور پیاج کو ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اب میں ڈالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ آدھا چمچ کے قریب اور اس میں تھوڑا سا ٹومیٹو پیوری ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے یہ ریکھئے اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا مسالے تو پہلے اس کو ایڈرک لیسن کا پیسٹ اور ٹومیٹو پیوری کو فرائی ہو جانے دیتے ہیں دن ہم اس میں مسالے ڈال رہے ہیں مسالوں میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا کشمیری میرچ ہے اور اس میں ایک اس کا خاص انگریڈینٹ ہے یہ سامبھر مسالہ تو سامبھر مسالہ آپ جرور ایڈ کریں کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے علاوہ میں اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالوں گی چاہے آپ مسالہ کریلا بنائیں مسالہ بھنڈی بنائیں یا کوئی بھروا آئٹم بنا رہے ہیں تو اس میں سامبھر مسالہ تھوڑا سا جرور ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو جب تک ہماری مسالہ بھنڈی فرائی ہو رہی ہے تب تک میں بنا لوں گی روٹیاں اور اب یہ آلموسٹ بن ہی چکا ہے تھوڑا سا بس پانچ دس منٹ فرائی ہوگا اور اتنے میں ہماری روٹیاں بھی بن جائیں گی اور مسالہ بھنڈی بھی آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو لنچ میں ان کے آفیس کے لیے ہے روٹیاں اور بریکفاسٹ میں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ان لوگ پراتھے ہی کھاتے ہیں تو پراتھے بن جائیں گے اور یہ دیکھئے میری مسالہ بھنڈی کتنا اچھا ٹیکسٹر آیا ہے اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب میں گیس بند کر دوں گی اور ڈھک کے چھوڑ دوں گی اس کو اب یہ ریڈی ہو گیا ہے کھانے کے لیے تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی مسالہ بھنڈی بنائیں بہت اچھا لگے گا ریسپی کو ٹرائی ضرور کریں اور اب میں بنانے لگ گئی ہوں پراتھے تو پراتھے بھی بن چکے ہیں اور اس کے بعد میں ان کا لنچ پیک کر دوں گی اور لنچ پیک کرنے کے بعد پھر ہم لوگ کر لیں گے بریک فاست فرینڈز آپ کے گھر میں سبھی کے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور زیادہ تر کام مارننگ میں ہی ہوتے ہیں تو میں کیسے ان سب کاموں کے بیچ میں ویڈیو بھی سوٹ کرتے رہتی ہوں اور ٹائم پہ میرا کام کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے میں کبھی بھی کسی کام کو ڈیلے نہیں کرتی ہوں ایکزیک ٹائم پہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور ویڈیو سوٹنگ بھی ہو جاتا ہے تو کیسے میں مینج کرتی ہوں سب سے پہلے تو آپ اپنے کام کو امپورٹنس دے نہ کی ویڈیو کو کیونکہ ایسا نہ ہو کی آپ ویڈیو بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کام کا ایکچولی میں ویڈیو بنانا ہے آپ کو کام کو سوٹ کر رہا ہے تو کام کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے اور صبح صبح سبھی کے گھر میں ہوتے ہیں تو میرے گھر میں بھی ہوتے ہیں دھیر سارے کام تو صبح صبح میں کر لیتی ہوں دھیر سارے کام سب کچھ مینج کر لیتی ہوں اور جو ویڈیو کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کو میں کرتی ہوں دو پہر کے اپنے دو سے تین گھنٹے کے فری ٹائم میں میں دو پہر میں ریسٹ نہیں کرتی ہوں سوتی بہت کم ہوں مہینے ڈیڑ مہینے میں ایک بار کبھی سو گئی تو سو گئی ادروائز دو پہر کا میرا میں صوبہ جو اٹھ جاتی ہوں تو پھر میں رات کو ہی سوتی ہوں تو اس ٹائپ سے آپ کو ٹائم مینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ سب کے پاس سیم ٹائم ہی ہوتا ہے تو اسی ٹائم میں آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کی پلیننگ کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگ ٹائم ٹیبل بھی بنائیں کی کب آپ کو کیا کرنا ہے اور آج ہے منڈے ساون کا تیسرا سوموار تو مجھے جانا ہے مندیر اور مندیر جانے کے لیے اب میں ریڈی ہو گئی ہوں تو پہلے گھر پہ پوجا کریں گے دن ہم جائیں گے مندیر تو چلیے اب مندیر سے آکے ملتے ہیں مجھے جانا ہے اب میں آگئی ہوں مندیر سے اور ابھی تک میں نے بریکفاسٹ نہیں کیا ہے اور ابھی بج گئے ہیں سوہ دس مندیر میں کافی بھیڑ تھی تو لائن لگانا پڑا منڈے کو اکثر لائن لگانا پڑتا ہے یا کوئی بھی جیسے جل چڑھانے والا ہوتا ہے سیوراتری ہو تو اس میں کافی بھیڑ ہوتی ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اب میں پرشاد لینے کے بعد ناستہ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے گھی بننے کو رکھ دیا ہے تو یہاں پہ گھی بھی بنتا رہے گا اور اسی کے بیچ میں بریکفاسٹ کر لوں گی پھر کرنا ہے مجھے دھیر سارا کام تو اب بریکفاسٹ وغیرہ کرنے کے بعد آ گئی ہوں میں اور آج کرنا تھا پیکو کے کپڑوں کو سیٹ کرنا تھا تو جو بھی اس کے چھوٹے کپڑے ہو گئے ہیں اس کو میں نکال دوں گی اس کے المیرہ سے اور جو بھی اس کے پہننے والے کپڑے ہیں نئے کپڑے ہیں اس کو میں الگ الگ سائیڈ میں کر کے یہ المیرہ فائنلی سیٹ ہو گیا ہے اور ویک میں ایک بار میں اس کو جرور سیٹ کر دیتی ہوں اس کو ایک بار سیٹ کرو یا دو بار سیٹ کرو اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو وہ اپنے کپڑے خود سے ہی نکالتا ہے تو وہ اس کو میں روز بناتی ہوں وہ روز بگڑتا ہے چاہے وہ بیڈروم ہو چاہے وہ لیونگ روم ہو چاہے اس کا المیرہ ہو تو ہمارے لائف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم اپنی چیزوں کو سوارنے کی کوسس کرتے ہیں اپنے طریقے سے پرفیکٹ بنانے کی کوسس کرتے ہیں اور وہ ٹائم ٹائم پہ خراب ہوتی رہتی ہیں تو نیراس نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ہمیشہ امپروف کرتے رہیے بینا کسی سے کمپیئر کیے کیونکہ اگر آپ کسی سے کمپیئر کریں گے تو آپ کی لیمٹ سیٹ ہو جائے گی کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے آپ بس اس کے جیسا بن پائیں گے اس سے اچھا نہیں بن پائیں گے تو اپنے ایم کو سیپریٹ رکھیں اپنے گول کو ایچیو کرنے میں اپنی پوری محنت لگائیں اور ایک نہ ایک دن آپ جرور سکسس ہوتے ہیں اب گھی بھی بن گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے چاول بھی بیٹھا دیا ہے بننے کو اب میں جا رہی ہوں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پیکو کو اسکول سے لینے کے لیے اور پھر ہم لنچ کریں گے اب ملتے ہیں ایوننگ میں آپ کو اگر اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے کچھ کرنا ہے اور آپ کو ٹائم مینج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چیزوں کو آرگینائز وے میں کرنا پڑے گا اور نہ صرف کچھن میں بلکہ ہر جگہ آپ کو چیزوں کو آرگینائز کر کے ہی رکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو ایکشرا ٹائم ملے گا جیسے کھانا ہی بنانا ہے تو اگر آپ کے کچھن میں چیزیں آرگینائز رہیں گی تو آپ کو کم ٹائم لگے گا کام کرنے میں اور آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے ٹائم کو بچا پائیں گے میں ایسے ہی کرتی ہوں چیزوں کو بہت ہی آرگینائز وے میں رکھتی ہوں تاکہ مجھے جرورت پڑھنے پہ میرے کچھن میں ساری چیزیں مل جائے اور لیڈی جو کا سارا زیادہ تر ٹائم تو کچھن میں ہی یوز ہوتا ہے نا تو کچھن اگر آپ کا آرگینائز رہے گا نا تو آپ کا کافی ٹائم بچ جائے گا تو اب ڈینر بھی ہو چکا ہے ریڈی اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اب ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں باوائے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھول موسیقی موسیقی